قرآن و حدیث اصولی فقہ اسلامی قوانین عربی عداب جیسے مظلمین میں کمال کی محارت رکھنے والے ممتاز آرمیدین ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو گزرے گیارہ سال بیٹھ گئے لیکن ان کی تعلیمات سے آج بھی ہزاروں افراد فیضیاب ہو رہے ہیں ریپورٹ کریں گے فرحان اجاز ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی گیارمی برسی نہائید عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے ممتاز آرمیدین 16 فروی 1948 کو لہور کے علاقے چوک ڈالگرہ میں پیدا ہوئے آپ نے 1953 میں قرآن پاک حفظ کیا اور 1970 کو جامعہ نعیمیہ سے درس نظامی کی سندھ حاصل کی محمد حسین نعیمی کے فرزند نہائی احتدال پسند اور میانہ روح آرمیدین تھے اللہ تعالی نے انہیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی نعمت سے بھی سرفراز کیا تھا ان کے عقیدت مند کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی بہادر اور مہمان نواز تھے پاکستان کے استقام اور قیام امن کے لیے آپ نے مثالی کردار دا کیا یہاں تک کہ آپ نے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا نازمی آلہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ ڈاکٹر محمد راگف حسین نعیمی کا کہنا تھا کہ دو ہزار آٹھ میں آپ نے نہائی شدو مجد کے ساتھ بقائے پاکستان کے لیے فکری مہات پر کام کیا آپ کی محنت رنگ لائی اور چودہ اکتوبر دو ہزار آٹھ کو وہ دن آیا جب تمام مکتبہ فکر کی اٹھائیس دینی اور سیاسی جماعتوں کے انمائندگان اور علماء نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں متفقہ علامیہ بی ایک زبان پاکستان میں ہونے والے خودکوش حملوں کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے حرام اور نجائز کا فتفہ دیا پاکستان کی ریاست کی طرف سے انہیں بعد اس شہادت حلال شجاعت اور اسطار شجاعت دو ارازات سے نوازا گیا ان کی شہادت نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں ریاست کو بلکل وحث کر کے پیغام دے دیا کہ ان کے خلاف راست اقدام کرنا ہوگا ڈکٹر صرف راز نعیمی قرآن و حدیث اصول فقہ اسلامی قوانین عربی عدب جیسے مضامین میں کمال کی مہارت رکھتے تھے انیس سو اکانوے میں آپ نے ڈکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تین سال تک اسلامی نظریاتی کانسل کے میمبر بھی رہے آپ انتالیس سال تک درس نظامی کی تدریس کی بارہ جون دو ہزار نو کو جامعہ نعیمیہ میں ہونے والی دہشت گردی کے سانے میں اپنے چاروں روحانی بیٹوں کے ساتھ اپنے خال کے حقیقی سے جاملے ڈکٹر صرف راز نعیمی اس دنیا میں تو نہیں ہیں لیکن آج بھی ان کی تعلیمات ان کے عقیدت مندوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں کیمرمند زیشان زاہد کے ساتھ فرحان اجاز سچ نیوز لاہور